دلیل نقلی از جنات دلیل نقلی از جنات خبردار ہو کر بیٹھو جنات آئے رسول اللہ طائف سے واپس آ رہے تھے لادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جنات کی ایک جماعت آئی قرآن سنا اور ایمان اللہ ہے اب ان کا حال آ رہا ہے قلوے یا علیہ فرما دیجئے میرے پیغمبر وحی کی گئے میری طرف انہا ہستمانا فرمین الجن کہ سنا قرآن پاک کو جنوں کی ایک جماعت نے فکالو کہنے لگے انہا سمیانا قرآن ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے یہ دیل الرشد جو بھلائی کے راستے کی رانوائی کرتا ہے فاملنا بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں اب ہمارا عقیدہ یہ بن گیا ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے ایک ہی لعظہ قرآن سنا ہے توہید کو مان گئے شرک سے نفرت کرنے لگے اللہ کو یہ بات پسند آئی اللہ نے قرآن پاک میں ان کا حال بھی بیان فرمایا سورت کا نام بھی سورہ جن رکھا کہتے ہیں قرآن ہدایت کا راہ دکھلاتا ہے ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے وَاللہُ تَعَلَىٰ جَدْ وَرَبِّنَا بات یہ ہے ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے کوئی اولاد نہیں مشرک اللہ کی اولاد مانتے تھے جنات کہہ رہی ہے ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے کوئی اولاد نہیں وَاللہُ کَانَ يَكُولُ وَصَفِيَوْنَا اور ہم میں جو بیوکوف مشرک جن تھے وہ اللہ کے بارے زیادتی کی بات کیا کرتے تھے جو اللہ کے نائم تجویز کرتے تھے اللہ کی اولاد تجویز کرتے تھے وہ زیادتی کی بات کہتے تھے وَاللہُ اَعْزَلَىٰ ہمارا پہلے خیال یہ تھا کہ کوئی انسان کوئی جنہ اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں لگائے گا اب قرآن سنا تو پتہ چلا کہ بہت سارے جنہ انسان اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے رہے اب ہم تو ایمان لا چکے ہیں وَاللہُ کَانَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِلْسَةِ بہت سارے لوگ انسانوں میں سے یعووزونا پناہ ماں پکڑتے تھے بہت سارے جنہوں کی فَزَادُوْهُمْ ذَرَحَكَا جنہوں نے ان کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیا یہ جنہات کہہ رہی ہے بہت سارے انسان جب جنگلوں میں سفر کرتے دراؤنا جنگل آتا تو کوئی انسان کسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر زور سے کہتا اعووزو بے سید حاض الوادی میں اپنے آپ کو اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں دیتا ہوں اتنا کہنے کے بعد کہتا بس اب میں جنہوں کی پناہ میں آگیا ہوں گا میری وہ حفاظت کرے گے اسی کو یہ جنہات کہہ رہی ہیں قرآن سننے سے پہلے یہ بات عام تھی لوگ جنہات کی پناہ پکڑتے تھے جنہات ان کی گمراہی میں اور اضافہ کرتے رہے جنہات کہتے واقعی ہم تمہیں پناہ دینے والے یہ ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ لوگ اللہ کے نائب اللہ کے ولد تجویز کرتے تھے دوسری بات انسان جنہات سے پناہ پکڑتے تھے تیسری بات قیامت کے انکاری تھے وَحَلْنَوْ مُزَلْنُوْ اور ان کا انسانوں کا بھی گمان تھا اے جنہات جیسے تمہارا گمان ہے اللہ یبع صلی اللہ آہدہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جنہات جیسے تمہارا عقیدہ ہے قیامت نہیں ہے انسانوں کا بھی یہ عقیدہ تھا قیامت نہیں ہے اب ہم نے قرآن سنا پتا چلا توحید کا بھی پتا چلا قیامت کا بھی پتا چلا وَعَلْلَىٰ لَمَسْنُ السَّمَا ہم نے ٹٹول دیکھا آسمان کو ہم نے اس کو پایا ہے مولیت حرسن شدیدہ بھار دیا گیا ہے سخت محافظوں سے وَشُعُبَا اور شُعُلُونَ سے حضور کی بیست سے پہلے یعنی آپ کے نبی بننے سے پہلے جنہات آسمان پر جاتے تھے فرشتوں کی گفتگو سنتے یہاں آ کر کاہنوں کو بتاتے مشہور تھا جنہات غیب جانتے ہیں اللہ نے جب رسول اللہ کو نبی بنایا تو جنہات کا آسمان پر جانا روک دیا کوئی جن آسمان پر جائے تو ستارہ آگ کا شولہ بن کر پیچھے لگتا ہے اس کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے جنہات یہی کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو پایا ہے کہ آج شولوں سے بھرا ہوا ہے شولوں سے بھرا ہوا ہے ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے وہاں سننے کی جگہ پر اب جو کوئی سننے جائے اپنے پیچھے پائے گا شولے کو انتظار میں ہم نہیں جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لئے یا ان کے بارے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس آیت کو سمجھنا ہے اس آیت کو جنہات کہتے ہیں پہلے ہم آسمان پر جاتے تھے خبریں سنناتے تھے اب جاتے ہیں تو آگ کا شولہ ہمارے پیچھے لگتا ہے ہمیں جلا کر راک کر دیتا ہے جب یہ واقعہ ہوا تو جنہات نے بیٹھ کر میٹنگ کی زمین میں کوئی معاملہ نیا ہوا ہے جس وجہ سے یہ پابدیاں ہیں وہ زمین پر پھر رہے تھے وادی نقلہ سے جنہات کی ایک جماعت گزر رہی تھی تائف اور مکہ کے درمیان یہ جگہ ہے وادی نفل نقلہ تائف اور مکہ کے درمیان ہے تو وہاں حضور صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جنہات کی یہ جماعت آئی قرآن سنا ایمان لائے کسی کو کہہ رہے ہیں کسی کو اب ہمیں سمجھ لیا کہ یہ نیا نبی آیا ہے اس پر جو وئی آ رہی ہے اس وئی کی حفاظت کے لیے ہماری دسترس سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے یہ سارے پہرے بٹھا دیئے اللہ نے یہ سارے پہرے بٹھا دیئے ہیں کہ یہ وحی ہماری دسترس سے محفوظ رہے اب پتہ نہیں آگے کہتے ہیں اب پتہ نہیں زمین والوں کے ساتھ اللہ نے شر کا ارادہ کیا ہے کہ زمین والے نہیں مانیں گے تو اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے گا یا اللہ نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ یہ زمین والے مان جائیں گے زمین والے یہ ساری بات میرے قرآن پہ لکھی ہوئی ہے میں نے زبانی بیان کر دیئے میں نے زبانی بیان کر دیئے ہم نہیں جانتے کہ اشر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا وَأَنَّا مِنَّا سَالِحُونَ اور اللہ کو آجز نہیں کر سکیں گے بھاگ کر کئی بھاگ کر آگے نکل جائیں ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ پکڑا جائے گا وَأَنَّا لَمَّا سَمَنَا الْحُدَا یہ جنات کی تقریر ہے اپنی قوم میں اے ہماری قوم اَنَّا لَمَّا سَمَنَا الْحُدَا ہم نے تو جب سے ہدایت کا پیغام سنا ہے آمَنَّا بِحِي ہم اس پر ایمان لاشکے ہیں ہم اس پر ایمان لاشکے ہیں فَمَائِوْ مِنْ بِعَرَبِّ اب تم میں سے بھی جو اپنے رب پر ایمان لائے گا فَلَا يَخَاف بَخْسَلْ وہ خوف نہ کرے نیکیوں میں کمی کی وَلَا رَحَقَا اور نہ برائیوں میں زیادتی کی اس کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی ہر ہر نیکی کا بدلہ دیا جائے گا گناہوں میں زیادتی نہیں ہوگی ہر ترہ گناہ کیا ہے اتنی سزا دی جائے گی وَحَنَّا مِنْ الْمُسْلِمُونَ ہم میں بعضِ مسلمان ہے اور بعضِ مشرقہ ہے فَمَنْ أَسْلَامَا ہم میں جو مسلمان ہے انہوں نے ہدایت کا لاستہ تلاش کر رہی آئے وَحَمْ مَلْقَاسِ تُونَ اور ہم میں جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندن ہے یہ جنات کی تقریر تھی یہ جنات کی کیا تھی اللہ کو جنات کی یہی تقریر پسند آئی اس تقریر کو بھی قرآن میں بیان کیا قرآن کی سورت کا نام بھی سورہ جن رکھ وجہ یہ آئے کہ جنات نے قرآن سن کر توحید کو قبول کیا توحید والا مضبور اللہ کو بڑا پسند ہے اب اور بات آ رہی ہے آگے جنات کی بات نہیں ہے سورت کی ابتداء نکالو نا قُلْ اُوِيَا اِلَيَّا اَنَّهُ اسْتَمَانَ فَرُمْ مِنَ الْجِلْ اسْتَمَانَ فَرُمْ مِنَ الْجِلْ وَحِی کا مضمونِ اَوَّلْ وَحِی کا میرے پیغمبر فرماؤں میرے اوپر وَحِی کی گئی ہے مجھے وَحِی سے بتلایا گیا ہے پہلی یہ بات وَحِی سے بتلائی گئی ہے کہ تیرے پیچھے صبح کی نماز میں جنات نے قرآن سنا ہے اور ایمان لا چکے ہیں یہ جنات ملے نہیں تھے ملاقات نہیں کی تھی چلے گئے قوم میں جا کر بیان کیا اللہ نے بذریئے وَحِی اپنے پیغمبر کو بتلایا عالم الْغَيْبَ اللَّهِ فرما دے میرا پیغمبر میری جانب وَحِی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت قرآن سن گئی ہے اور کہا ہے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے آگے جنات کے سارے بیان کا ذکر ہے یہ وَحِی کا پہلا مضمون تھا وَحِی کا مضمونِ اول اب آو وَعَلَّمِ اسْتَقَامُ وَحِی کا مضمونِ دُوم وَحِی کا دوسری وَحِی یہ کی گئی ہے کہ اگر یہ مکہ والے بھی سہی راستے پر قائم ہو جائے تو ہم ان کو جنت کا تھڈا پانی دیں گے اگر اعراض کریں گے اگر یہ اعراض کریں گے تو ان کو ایسا عذاب دیں گے جو روز بروز بڑھتا چلا جائے گا روز بروز بڑھتا چلا جائے گا ایک ہی حالت پہ رہے تو وہ ڈیٹھ بن جائیں گے عذاب روز بروز بڑھتا چلا جائے گا بس وَعَلَّمِ اسْتَقَامُ غور کرو غور کرو اور دوسرا یہ مضمون وحِی کی آگیا ہے کہ اگر یہ مکہ والے کہاں ہیں موجہیں سہی راستے پر ہم پلائیں گے ان کو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہم ان کو آزما رہے ہیں یہ یہ بھی یاد رکھیں وَمَنْ يَوْهِوْا رِزْعَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو اپنے رب کے ذکر سے مو موڑ لے گا اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے عذاب میں سعادہ جو روز بروز بڑھتا چلا جائے گا چڑھتا چلا جائے گا عذاب روز بروز بڑھتا جائے گا وَعَلَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَحِی کا مضمونِ سوم وَعَلَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تیسرا مضمون وَعَلَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ بھی زبانی سن لو بعد میں وہاں جا کر لکھ لینا زبانی سن لو اور یہ بھی وہی کہ گئی آئے عَلَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مَسَاجِدَ لِلَّهِ مَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ ہے فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ عَلَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تمام سجدہ گاہیں اللہ کی پیدا کردہ ہے تمام سجدہ گاہیں اور حضور کی امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہیں ساری زمین کیا ہے جو عَلَتْ لِيَ الْعَرْضُ مَسْجِدَا كُلُّهَ ساری زمین حضور کی امت کے لیے کیا ہے سجدہ گاہیں اللہ نے فرمایا عَلَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تمام سجدہ گاہیں اللہ کی پیدا کردہ ہے اور ساری زمین سجدہ گاہ ہے زمین اللہ کی پیدا کردہ ہے اگر غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہے تو غیر اللہ کی بنائی ہوئی زمین لاؤ یہ تو زمین کس کی بنائی ہوئی ہے اللہ کی اس پر سجدہ کس کا ہوگا اللہ کا ہوگا غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہے تو غیر کی بنائی ہوئی زمین لاؤ ایک معنی دوسرا معنی مساجد سے مراد آزائے سجدہ ہے مساجد سے مراد کیا ہے آزائے سجدہ آزائے سجدہ وہ آزائے جو سجدے میں زمین پر ٹک جاتے ہیں سجدے میں پیشانی آزائے سجدہ میں سے ہے ناک آزائے سجدہ میں سے ہے دونوں ہتھیلیاں آزائے سجدہ میں سے ہے دونوں گھٹنے آزائے سجدہ میں سے ہے دونوں پاؤں آزائے سجدہ میں سے ہے جب گناہگار مسلمان جب جہنم میں جائیں گے سارے جسم کو جہنم کی آگ جلائے گی آزائے سجدہ کو نہیں جلائے آزائے یہ آزائے سجدہ اللہ کو بڑے پیارے اسی لیے میت کی آزائے سجدہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے آزائے سجدہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے تو مساجد کا معنی آزائے سجدہ ام معنی کر رہا ہوں اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ آزائے سجدہ اللہ کے پیدا کرنا ہے اگر غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہے غیر اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی لاؤ یہ پیشانی کس نے بنائی ہے تو اس نے جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکنا ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہے تو غیر اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی لاؤ بات سمجھ آئی تیسرا معنی اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تمام سجدے اللہ کے لیے ہے چاہے سجدہ عبادت ہو تب بھی اللہ کا چاہے سجدہ تعظیمی ہو تب بھی کس کا پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کا رہا ہے جس امت میں اللہ نے سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کا کیا کر دیا ہے حرام کر دیا ہے پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ غیر اللہ کا رہا ہے فرشتوں نے حضرت آدم کا کیا حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا کیا جس امت میں اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا ہے فرمایا انلمساجد للا ہر قسم کے سجدے اللہ ہی کا حق ہے فلا تدعو ما اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ بکارو اللہ کے ساتھ انلمساجد للا فلا تدعو ما اللہ احدا وانہ لما کام عبداللہ جب بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پکارنے لگتا ہے اس پر بھیڑ کر کے آ جاتے ہیں اللہ اپنے پیغمبر سے اعلان کروا رہا ہے اے میرا پیغمبر اعلان کرو اے میرا مدنی اعلان کرو انما ادو ربی میں تو اپنے دکھ درد میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا ولا عشر کو بھی آخادا اس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناوں گا اپنے دکھ درد میں کس کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو جو قیامت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے سورہ جن میں مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد کہ پکار ایک اللہ کا حق ہے سجدہ اللہ ہی کا حق ہے اللہ اپنے پیغمبر سے اعلان کروا رہا ہے میرا پیغمبر اعلان فرماؤ میں اپنے ہر دکھ درد میں اللہ ہی کو پکاروں گا اور اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں بناوں گا دوسرا اعلان کروا اے میرے پیغمبر دوسرا اعلان کروا میں نئی مالک تمہارے لئے ضرر کا اور نہ ہدایت کا تمہارا نفع نقصان میرے قبضے میں نہیں ہے تیسرا اعلان کروا فرما دیجئے ہرکس مجھے پناہ نہیں دے گا اللہ کے آگے کوئی ایک اور نہیں پاؤں گا میں اس کے آگے کوئی جائے پناہ اللہ بالا غم من اللہ میں اللہ کے پیغمبر رسالات پہنچا رہا ہوں گا جو نہ فرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اس کے لئے جہنم کیا گئے اس میں میں شاہ رہنے والا ہوگا حتی جب دیکھ لیں گے اس قیامت کو جس کا وعدہ دیئے گئے ہیں اس وقت جان لیں گے کس کے مددگار کمزور تھے اور کن کی گنتی کم تھی پولی ناظریہ قریب اللہ فرما دیجئے میرے پیغمبر میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ دیا گیا ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی میاد کر دیئے حالِ ملغِبِ وہ غیب کو جاننے والا ہے وہ غیب پر متعلی نہیں کرتا کسی ایک کو بگر جس کو چنتا ہے رسول سے اس کی آگے پیچھے محافظ فرشتے چلا دیتا ہے تاکہ ظاہر کرے انہوں نے پہنچا دیئے پیغام اپنے پروردگار کے اللہ نے گھیر رکھا ہے ان حالات کو جو ان کے پاس ہے اللہ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے